ناظرین ہم نے دو ذہنوں کی اس وقت سوچ سامنے رکھی ہے کہ بجٹ کے حجم کو دیکھتے ہوئے خد و خال کو دیکھتے ہوئے لوگ کیا رائے رکھ رہے ہیں کہ بجٹ کس حد تک حقیقت پسند آنا ہے یا کس حد تک بنیادی ضرورت تھی ہماری اگر بنیادی ضرورت ہے تو پھر اس بجٹ میں جو تخمینیں لگائے گئے ہیں محصولات کے اہداف جو مقرر کیے گئے ہیں وہ کس طریقے سے حاصل کیے جائیں گے بجٹ خسارہ جو اتنا بڑا جس کا حدف رکھا گیا ہے اگر اس سے بھی زیادہ بجٹ خسارہ ہوا تو ہم کدھر کو جائیں گے ہمارے پاس آپشنز کیا ہوں گے اسی بارے میں بات کرتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے ماہرہ معیشہ ڈاکٹر فاروق صلیم صاحب نے ڈاکٹر صاحب بہت مشکور ہے آپ کے وقت کے ڈاکٹر فاروق صاحب آپ نے پرسو میری آپ سے بات چیت ہو رہی تھی بجٹ پرانسمیشن کے اندر ہی تو آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم بجٹ بیس کو بڑھائیں یہ ریٹ کو جو بڑھا دیا جاتا ہے پاکستان کے اندر تو پچانوے فیصد آبادی بل واسطہ یا بلا واسطہ ٹیکس تو دیتی ہے موجودہ بجٹ کے حجم کو دیکھتے ہوئے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے بہت سی جگہوں پہ سبسیڈائز کیا گیا ہے تقریباً سبسیڈی کی مد میں ایک ہزار ترانوے اور گرانٹس کی مد میں ایک ہزار نوے ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہماری محصولات اتنے ہو جائیں گے کہ ہم یہ سب کچھ پرداشت کر سکیں یا دے سکیں دیکھئے بجٹ سننے کے بعد مجھے یہ لگا کہ جو سب سے اچھی خبر ہے بجٹ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ عام آدمی کے حوالے سے اس بجٹ کے اندر کوئی بری خبر نہیں ہے تو بری خبر کا نہ ہونا آپ سمجھئے کہ اس بجٹ کی سب سے اچھی خبر ہے کوئی نئے اضافی ٹیکسز عام آدمی کے اوپر نہیں لگی اب اسی طرف آپ اداف کی بات کر رہے ہیں دیکھئے دو چیزیں آپ کے تھانے رکھتاں جو میں نہیں جو بدیر خزانہ نے آج بجٹ کی سپیچ کے دوران کہیں انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ وفاقی حکومت کے پاس صوبوں کو دینے کے بعد چھ ہزار آٹھ سو اور ستاسی عرب روپے پچیں گے یہ وزیر خزانہ صاحب کا ٹیم ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بتایا کہ جو سود کی مرد میں ادائیگیاں ہیں وہ سات ہزار اور تین سو عرب کی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وفاق کے پاس صوبوں کو بانٹنے کے بعد اور سود کی ادائیگی کے بعد ان کی جیب خالی خالی کی بلکہ پانچ سو عرب تو پلے سے ڈالنا پڑے گا نا سر اچھا اب آپ سوچیں جیب خالی ہے اور جو وزیر خزانہ صاحب کے اہلانات ہیں اس میں سات سو اکسٹھ عرب روپے کی جو ہیں وہ پینشنز ہیں جیب خالی ہے یاد رکھیے گا اور پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرم جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ گیارہ سو پجاس کا ہے جو رننگ آف دی سیول گورنمنٹ کے لاتا ہے حکومت چنانے کی اخراجات وہ سات سو چودہ عرب کی ہیں جبکہ جیب خالی ہے اور بینظیر انکم سپورٹ فنڈ یہ اچھی چیز ہے کہ وہ بڑھایا گیا ہے وہ ساڑھے چار سو رب پہ چلا گیا ہے لیکن وہ جیب خالی سے نکالنا ہے اور اس سے بھی بڑی جو سبسیڈیز جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کوئی ایک ہزار اور چہتر عرب روپے کی جو سبسیڈیز ہیں وہ جیب خالی سے نکالنا ہے اور گرانٹسیں اس کی اوپر کوئی چودہ سو اور چونسٹھ عرب کی تو یہ جو اس کے میت ہے وہ کئی بیٹھتا نہیں ہے کہ آپ اب اس کا نتیجہ ایک یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ جو اٹھارویں ترمیم ہے اس کے ہوتے ہوئے بجٹ بنانا یا بجٹ سازی کرنا میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً نہ منکے اٹھارو آپ نے بڑی اچھی بات کی آپ نے بلکہ سارا کھول کے رکھ دیا کہ جیب میں ہے کچھ نہیں اور علانات ہم نے بہت کر دی ہیں یعنی عوام کے ساتھ ایک فراڈ ہوا نا اور ایک ایسے جلد دوسرا آپ نے کہا کہ عوام پر کوئی نیا بجٹ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا وہ ٹیکس رہے کونسا کیا تھا عوام پر لگنے والا کوئی ایک ٹیکس تھا جو وہاں پر لگنے والا اب جینے کا ٹیکس ہے وہ بھی لگ چکا ہے کہ اگر آپ نے اتنی دیرے زندگینا ہے تو آپ کو یہ ٹیکس دینا پرے گا دیکھئے ہمارے ہاں ستر فیصد جو ٹیکسز نے کٹھے کی جاتے ہیں وہ تو سارے انڈریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں جو ٹیکسز ہیں وہ تیس باتیس پرسنٹ کے اوپر نہیں جاتے ہیں تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو انڈریکٹ ٹیکسز ہیں جو بے شمار لگائے جا چکے ہیں ان میں کسی میں اور اضافہ نہیں کیا گیا ایک چھوٹی تھی اچھی خبر یہ ضرور بنتی ہے کہ سنتی شعبے کے اوپر کوئی نئے ٹیکسز نہیں لگائے گا سوائے اس کے کہ وہ جو بہت زیادہ منافع کمانے والے ہیں جنو پر یہ بینڈ فال کہہ رہے ہیں ان کی اوپر جو ٹیکس کی اشراح ہے وہ بجات فیصد تک جاتے ہیں لیکن یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ سنتی شعبے کا اس وقت ویکیوم کتنا ہے وہ تیس فیصد تک آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری آ چکی ہے آٹوموبیل انڈسٹری جو ہے وہ بیشتر نے غیرم ہوئی ہے مدت کے لیے بند کر دی ہے تامیرات کی اگر شعبہ دیکھیں تو وہاں پہ کس حد تک گراوٹ دیکھنے میں آئیے جی کنسکشن کے شعبے میں بھی ان کے ٹیکس کے حوالے تھے چھوٹی موٹی چھوٹ کا اعلام ضرور کیا گیا ہے دس لاکھ روپے کا گھر ہے یا پجات لاکھ روپے کی کنسکشن کر رہے ہیں اس کے اوپر جو ٹیکس لگے گا اس کے اوپر اس میں کچھ کمی کی گئی اسی طرح آئی ٹی کے سیکٹر کے اوپر بھی کچھ وہاں پہ ان کو اضافی مراد دی گئی لیکن بنیادی سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جو حد فرکھا گیا ہے کوئی نو ہزار دو سو عرب کا ایف بی آر کے لیے جو کیا وہاں تک ہم پہنچ پائیں گے اور پھر جو بہت ہی خوفنا کی احیران کون بات ہے کہ پچھلے سال جو اخراجات کا تخمینہ دیا گیا تھا بجٹ میں وہ کوئی نو ہزار عرب کا تھا اور اس بجٹ میں یہ چودہ ہزار عرب کا ہے تو خدایہ اگر ایک سال کے اندر حکومتی اخراجات پچاس فیصد بڑھ جائیں گے تو پھر تو آپ بھول جائیے اتنا ٹوٹیکس آپ ایک اٹھا نہیں کرتا تو پھر آپ جائیں گے بجٹ کے خطارے کی طرف اور وہ خطارہ جو ابھی بتایا جا رہا ہے وہ کوئی چھ ہزار اور نو سو عرب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خسارے کو دیکھتے ہوئے اس جالی اس بجٹ میں جو بناوٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا پاکستان کی معاشی صورتیال کبھی بہتر ہو سکے گی یا اس کے بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے دیکھئے بجٹ بنیادی طور پر تو گورک گندہ ہے عداد و شمار کا اگر آپ کسی ایک فگر کو فوکس کرنا چاہتے ہیں پکڑنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ بجٹ کا خسارہ ہے اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بجٹ کے خسارے کے نتیجے میں کوئی سو معاشی بیماریاں جنم لیتی ہیں دیکھئے جب حکومت یہ کہتی ہے کہ اس سال چھ ہزار نو سو عرب کا بجٹ کا خسارہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ مالی سال جب شروع ہوگا تو حکومت بھاگے گی بینکوں کے پاس اس خسارے کو بر کرنے کے لیے جب بینکوں کے پاس جائے گی تو پھر جو شرائع سود ہے وہ آسمان سے باتیں کرنے لگے گی جب شرائع سود آسمان سے باتیں کرنے لگے گی تو پرائیوٹ سیکٹر کے پاس منافع ختم ہو جائے گا جب پرائیوٹ سیکٹر منافع نہیں کما پائے گا تو پھر نوکریاں غائب ہو جائیں گی اب دیکھیں جب حکومت نے چھ ہزار نو سو عرب کا ٹیکس کا خسارہ پورا کرنا ہے تو پھر وہ نوٹ چھاپیں گے جب نوٹ چھاپیں گے تو مزید مہنگائی آئیں گے جب نوٹ چھپیں گے تو آپ سوچئے کہ آپ کے روپے کی قیمت وہ دالر کے سامنے مدید کے لئے اچھا ڈاکٹ صاحب اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیل نہیں ہوتی تو قائبر ریٹ میں کس حد تک اضافہ دیکھ رہے ہیں افرات زر میں کس حد تک اضافہ دیکھ رہے ہیں دیکھیں افرات زر کیونکہ خاص طور پر جو خوراک کی قیمتیں تھیں وہ پچھلے مہینے کی جو پیگر ہے وہ باون فیصد کی آئی تو اب بہت ہائی ریٹ آلیٹی ٹو پرسن پہ پہنچ گیا تو اگلا والا جو ریٹ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ کم آئے گا بکوز ہائی بیس ریٹ کیونکہ ہم بہت ہائی بیس ریٹ سے شروع کر رہے ہیں تو اس میں تو شرائع سود میں جو خوراک کی قیمتوں کی شرائع سود ہے وہ اگلے مہینے مجھے لگتا ہے کہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ پچھلے مہینے کے مقابلے میں کم ہوگی لیکن جیسے جیسے سال بڑے گا اور حکومت بھاگے گی مدید نوٹ چھاپے گی نوٹ چھاپے گی مدید پہنگائی آئے گی ادادو شمار کا گورک دھندہ ہے خوشی یہ ہے کہ عام عوام کے اوپر بوچ نہیں پڑا لیکن یہاں پہ سوچنے کا مقام یہ بھی ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے اور عوام عوام کو یہ جو ریلیف دینے کی بات ہو رہی ہے یا جتنا پہلے دیا جا رہا ہے وہ کس طریقے سے مینج ہوگا ایک بگ وچن